بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو می یوٹیوب چینل انگلیس سٹڈی نوٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم فلپ لارکن کی بہت ہی امپورٹنٹ پوائن چرچ گوئنگ کی سمری کو پڑھیں گے تو جلدی سے سمری کو پڑھنا شروع کرتے ہیں The narrator starts at our church جو narrator ہے یعنی تبصرہ نگار ہے وہ ایک چرچ کے پاس رکھتا ہے When he is on a cycling trip جو وہ سائیکل پر سیل کے لیے نکلتا ہے He appears to be an atheist وہ ایک atheist کی طرح دکھتا ہے atheist کہتے ہیں لا دین کو یعنی ایسا انسان جو کہ God to believe نہ کرتا ہو and goes into the church building اور چرچ کی building میں جاتا ہے after making sure یہ یقین کرتے ہیں کے بعد that no ceremony or ritual is being performed at the time یعنی کہ اس وقت گرجے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی عبادت نہیں ہو رہی تو وہ اندر جانے کا فیصلہ کرتا ہے While entering the church جب وہ چرچ میں داخل ہوتا ہے He deliberately تو وہ جان بوچ کر Let's this door close دروازے کو بند ہونے دیتا ہے With the heavy dull sound یعنی ایک بری آواز کے ساتھ To show disrespect 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 show کرنے کے لیے یعنی جب وہ چرچ میں داخل ہوتا ہے تو جان بوچ کے دروازے کو زور سے بند کرتا ہے جس سے ایک عجیب سی واز باہر نکلتی ہے جیسے ایک dull sound ہوتی ہے جیسے ہم دروازے کو زور سے مارتے ہیں تو ایک dull sound باہر آتی ہے تو وہ اسی طرح دروازے کو غصے سے بند کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ disrespect show کر رہا ہے چرچ کے لیے Since it was an old church کیونکہ یہ ایک پرانا چرچ ہے which remained unattended for a long time جہاں پہ بہت لمبے عرصے سے لوگ عبادت کے لیے نہیں آئے It presents a shabby look تو یہ ایک shabby look دکھا رہا ہے پیش کر رہا ہے shabby look کہتے ہیں خستہ حالی کو بہت ہی پرانی with withered floors scattered on the floor with the floors کہتے ہیں بدرنگ پھول یعنی کہ جو اپنا کلر چھوڑ گئے ہیں مرجائے ہوئے scattered on the floor یعنی زمین پر بکھرے ہوئے ہیں شاید کہہ رہا ہے کہ یہ ایک پرانا چرچ ہے اسی لیے کافی عرصے سے لوگ عبادت کے لیے یہاں نہیں آئے شاید اسی لیے یہ خستہ حالی کی تصویر دکھا رہا ہے اور اس کے فرش پر مرجائے ہوئے بدرنگ پھول بکھرے ہوئے ہیں he feels وہ محسوس کرتا ہے the general atmosphere of the building یعنی چرچ بلڈنگ کا جو اندر کا عمومی ماحول ہے وہ محسوس کرتا ہے stale یعنی بدمزہ یا پرانا and bad smelling اور باسی یعنی اسے اندر کا جو چرچ کے اندر کا جو ماحول ہے وہ پرانا بدمزہ اور باسی نظر آتا ہے traditionally روایتی طور پر people take off their heads لوگ اپنے heads یعنی ٹوپیاں اتارتے ہیں to show respect تظیم کے لیے عزت کے لیے رسپیکٹ شو کرنے کے لیے for a church چرچ کے لیے but لیکن the narrator جو narrator ہے تفسرہ نگار ہے has no spiritual association اسے کوئی روحانی وابستگی نہیں ہوتی with the church چرچ کے ساتھ he mockingly تو وہ اس روایت کا مزاک اڑاتے ہوئے takes of the clip of his cycle اپنے سائیکل کی کلپس اتار دیتا ہے to show respect تظیم کے لیے یعنی respect شو کرنے کے لیے to the church چرچ میں because کیونکہ he is without a hat کیونکہ اس کے پاس کوئی hat کوئی ٹوپی نہیں ہوتی he goes to the roostrum یعنی وہ roostrum کی طرف جاتا ہے roostrum کہتے ہیں اس چبوترے کو جہاں پہ کتاب رکھ کے پڑی جاتی ہے چرچ میں and reads اور پڑتا ہے some verses from a holy book یعنی مقدس کتاب میں سے کچھ لائنے پڑتا ہے verses پڑتا ہے uninterestedly بے دلی کے ساتھ he finds no attraction in the church اسے چرچ میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی and considers اور سمجھتا ہے it is a a wordless place ایک بیکار جگہ however تاہم he drops a small coin into the charity box of the church وہ چرچ کے charity box میں ایک چھوٹا سکھا پھینگتا ہے تو اگرچہ he thinks it وہ اسے سمجھتا ہے useless to stay there any longer یعنی وہ اس جگہ کو ایک بیکار جگہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ تیر یہاں پہ نہیں رکے گا yet پھر بھی he stays وہ رکتا ہے آیام کرتا ہے دیر وہاں for sometimes more تھوڑی دیر اور یعنی پھر بھی وہ کچھ دیر مزید وہاں رک جاتا ہے he thinks وہ سوچتا ہے when people جب لوگ stop attending churches all together یعنی لوگ churches میں مکمل طور پر آنا بند ہو جائیں what the buildings of the churches will be used for تو church کی buildings کس چیز کے لیے استعمال ہوں گی perhaps شاید some grand churches will be converted into museum کچھ بڑے جو گرجہ گھر ہیں وہ museum یعنی عجائب گھر میں convert ہو جائیں گے to display the religious relics in showcases جن میں showcase میں کچھ religious relics یعنی مذہبی چیزیں display کی جائیں گی یعنی نمائش کے لیے دکھائی جائیں and or the rest of the churches اور جو باقی churches ہوں گے will be deserted altogether for sheep grazing and rainfall یعنی جو باقی churches رہ جائیں گے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا تاکہ بارش اور وقت کے ساتھ ان کی چھتیں اور دیواریں گر جائیں اور لوگ شاید there will be a time کہ ایک وقت ایسا آئے when people would think the abandoned churches sinister places کہ جب لوگ اس طرح کے ویران اور بنجر churches کو شر انگیز جگہیں تصور کریں گے اور the churches building will be used for practicing with craft which craft کہتے ہیں جادو ٹونا اور اس طرح کی جو چرچ پرٹیکولر ڈیڈ پرسن یا کسی ڈیڈ پرسن کے بھوت کو دیکھنے کے لیے لوگ وہاں جایا کریں گے سم کوئیکس کوئیکس کہتے ہیں نیم حکیم یعنی کہ ایسے ڈاکٹر جو تھوڑی بہت ہی ڈاکٹری جانتے ہیں میڈیکل کو جانتے ہیں مائٹ ویزیت ٹو پک سم میڈیسینل ہرپ وہ وہاں جڑی بھوٹیاں توڑنے کے لیے جائیں گے جو کہ چرچز کے اہاتے میں نباتات اگی ہوئی ہیں ان کی جڑی بھوٹیاں توڑنے کے لیے کچھ نیم حکیم لوگ جائیں گے کینسر کینسر کے علاج کے لیے یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ نیم حکیم قسم کے لوگ کینسر کی علاج کی دوا بنانے کے لیے شاید وہاں اگنے والی نباتات میں سے کچھ جڑی بھوٹیاں ڈھونڈ کے لیے پہنچ جایا کریں سپر سٹیشیس پیوپل کچھ وہمے قسم کے لوگ سوچیں گے کہ چرچز میں کسی قسم کی طاقت ہے اور وہ جاننے کی پلینگ گیمز اینڈ آنسرنگ ریڈلز ایگزیس ٹرا یعنی ان حالات میں وہمی قسم کے جو لوگ ہوں گے سپر سٹیشیس پیوپل وہ گرجے گھروں میں کوئی غائبانہ طاقت کو دیکھیں گے وہ سمجھیں گے کہ شاید گرجیوں گھروں میں کوئی غائبانہ طاقت رہتی ہے اور جب اس قسم کی بد عقیدگی یعنی جھوٹے جو عقیدے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو چرچز کی جو افادیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور چرچ کی جو بیلڈنگ ہے وہ مکمل طور پر ویران ہو جائیں گی اس کے نتیجے میں چرچ بیلڈنگ کی جو چھتے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں گی گی اور گرنے والی دیوارے ہیں سیدھا رکھا جائے گا مسنوعی سہاروں کے ذریعے یعنی اس کے نتیجے میں کسی قسم کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے چرچ کی جو چھتے ہیں وہ گر جائیں گی اور گرنے والی دیواروں کو مسنوعی سہارے دے کر کھڑا رکھنے کی کوشش کی جائے گی جو تفسرہ نگار ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ چرچ میں کون ہوگا یعنی آخری بار جو چرچ میں آئے گا وہ کون انسان ہوگا ملازم ہوگا اور پرسن فونڈ آف انٹک یا وہ انسان ہوگا وہ شخص ہوگا جو فونڈ آف انٹک انٹک کدیم لواد رات یعنی پرانی چیزوں کا شکین ہوگا انٹک پرانی چیزیں کدیم لواد رات اور دا پرسن یا وہ شخص ریلیجیس زیلوٹ تو انجوائے کرسمس وید ٹریڈیشنل فیرور یا کوئی پرانی سوچ رکھنے والا کوئی ریلیجیس پرسن ہوگا جو کرسمس کے موقع پر روایتی انداز میں تہوار منانے کے لئے آیا ہو اور یا وہ تفسرہ نگار یعنی نیریٹر جیسا ہی کوئی شخص ہوگا جسے ریلیجیس میں بس معمولی سی دلچسپ ہوگی یعنی کہ جو لاس ویزیٹر ہوگا اگر وہ تھوڑا بہت ہی مذہبی علم رکھتا ہوگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوگا یعنی چرچ کے اندرونی حصے میں گھنی جاڑیاں دیکھ کر وہ حیران ہوگا کیونکہ انسٹیڈ آف ویزیٹنگ دا چرچ ٹو ورشپ گوٹ کے بجائے لوگ یہاں پہ عبادت کے لیے آئیں لوگ یہاں پہ صرف سوشل گیدرنگ کے لیے آتے رہے ہیں جیسا کہ میریجز شادی کے وقت برڈ یعنی برڈ کے وقت جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کو بیپٹائز کرنے کے لیے اور دیت کے وقت خیر آخر میں آنے والا جو شخص ہوگا وہ یہ ضرور سوچے گا کہ چرچ کو تمیر کرنے کا آخر مقصد کیا تھا تفسرہ نگار محسوس کرتا ہے کہ جس گرجہ گھر میں اس وقت کھڑا ہے وہ بہت بری حالت میں ہے یعنی اس میں سے smell اس کے محول سے اسے smell آرہی ہے yet پھر بھی it appeals him وہ خود کو appeal کرتا ہے and he stands اور وہاں رکھتا ہے there وہاں in silence خموشی سے وہ خموشی سے وہاں رکھتا ہے because کیونکہ he considers it وہ اسے سمجھتا ہے یعنی اس جگہ کو سمجھتا ہے is a place کہ یہ وہ جگہ ہے where جہاں human impulses and desires are fulfilled جہاں انسانی جذبوں اور تمناوں کی تکمیل ہوتی ہے یعنی لوگوں کی خواہشات پوری ہوتی ہیں and divine power determines their destinies اور یہاں اسمانی طاقت لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہے in the end آخر میں the narrator says that تفسرہ نگار کہتا ہے کہ such type of feelings would never die in human beings کہ اس طرح کے احساسات انسانوں میں کبھی ختم نہیں ہوں گے and in future ages اور آنے والے دور میں there will always be a man who would think the church a house of wisdom تو آنے والے ادوار میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوگا جو یہ سوچے گا کہ گرجہ گھر wisdom کا گھر ہے یعنی اکلم مندی کا دنائی کا گھر ہے and the graves of so many wise people اور بہت سے دانہ لوگ یعنی اکلم مند لوگوں کی قبریں in the کو strengthen دیتی ہے یعنی تقویت دیتی ہے طاقت دیتی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری پوئیم چرچ گوئنگ کی سمری ختم ہوتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ